بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویلاک شروع کرتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں سواد کی جیٹو روپے ایک نرسری فارم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی نرسری فارم ہے اس میں بہت اچھے پودے ہمیں ملتے ہیں تو بہت اچھی قیمت پرپی ملتے ہیں تو بھی ہمیں آپ لوگوں کو حضرت کرواتا ہوں ماشاءاللہ یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت بہت اچھے اچھے کھول ہے اس سائٹ پہ بھی ہے اور پھر اس سائٹ پہ بھی پول ہمیں ملتے ہیں اور اس سائٹ پہ یہ بارگین ہے جمال موٹر اور اس سائٹ پہ سواد کا جیٹی روڈ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ ہمارا سواد ہے وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کے نیچے ہمارا گاؤں ہیں اور یہ سائٹ پہ ہی بھی سواد کے بہت اچھے پہاڑ ہے تو یہ جو روڈ نیچے گئی ہے یہ پشاور تک گئی ہے اور اس سائٹ پہ جو روڈ ہے یہ کالام تک گئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نرسری فارم کے اندر سائٹ پہ آیا ہوں تو اس میں ہمیں بہت سے مختلف دیزائن والے پول ملیں گے میں آپ لوگوں کو اس نرسری کا وزٹ کرواتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس سائٹ پہ اور پھر اس سائٹ پہ ہمیں کچھ پودے نظر آتے ہیں میں اس جگہ سے نکل آیا ہوں اندر والی سائٹ سے اور یہ باہر کہ آپ لوگوں کو روڈ نظر آتا ہوگا اور پھر اس سائٹ پہ بھی کچھ پودے پھول وغیرہ پڑے ہیں اس میں ہر قسم پھول پودے ہمیں ملتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنے گھر کے لیے بھی پھول پودے وغیرہ لیتے ہیں یہ ابھی میں اس نرسری فارم کے نیچے والے سائٹ پہ آیا ہوں یہ آپ لوگوں کو ایک باغ میں دکھاؤں گا تو بہت اچھی جگہ ہے ابھی موسمی بہار شروع ہوا ہے تو یہ میرے خیال میں یہ آڑو کا باغے اور سوات کا آج کل موسم بہت اچھا ہے ابھی آپ لوگوں کو نظر آتی ہوگی یہ جیٹی روڈ ہے سوات کی تو یہ گاڑی جو نیچے جاتی ہے یہ پشاور اسلام آباد لاہور کراچی تک گئی ہے اور اس دوسرے سائٹ پہ یہ جو ہے کالام بہرین مدین تک پھر کالام سے آگے مہوڈن پھر خڑکھڑی جھیل اور پھر آگے بہت اچھے اچھی جگہ ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہے تو سوات کی جو بھی اچھی جگہ ہوگی ہمیں تو اپنا علاقہ ہے ہمیں معلوم ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور آپ لوگوں سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کبھی سوات آئے اور سوات کا موسم انجوائی کریں سوات پہ آپ لوگوں کو بہت اچھا موسم اور اچھے اچھے لوگ آپ لوگوں کو ملے گی اور یہ سامنے جو آپ لوگوں کو پہاڑ نظر آتا ہے اس پہاڑ کے نیچے ہی دریئے ہی سوات ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ ایک دن میں آپ لوگوں کو دریئے سوات بھی دکھاؤں گا جو ہمارے گاؤں سے نیچے ہے آپ لوگ ابھی دیکھ لیں اس سوات کا جیٹی روڈ ہے اور اس سائیڈ پہ ہمارا گاؤں ہے اور یہ آگے روڈ جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی کلام دیکھ گئی ہے اور اس سائیڈ پہ دریئے سوات ہے تو بہت اچھا موسم ہے ماشاءاللہ جی پیارے بھائیوں ابھی میں نرسری فارم سے آ گیا ہوں آپس اپنے گھر کی طرف تقریباً میرے خیال میں افتاری کا ٹائم باقی پندرہ منٹ رہ گئے ہیں تو آپ لوگوں سے پھر نکس علاق میں ملاقات ہوگی اللہ آپ کو خوش رکھیں سلامت رکھیں بہت شکریہ جی پیارے آپ کو خوش رکھیں